بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹائم جو وابڈا ہے جو ہماری مین پاور سپلائی کمپنی ہے اس کی طرف سے کافی شارٹ فال ہونا شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیٹنگ کا ایک باگاہدہ اغاز ہو چکا ہے سردیوں میں ہی لوڈ شیٹنگ اب 607 گھنٹے ہے سو وی ار ایکسپیکٹنگ کے گرمیوں میں یہ مزید لوڈ شیٹنگ بڑھے گی اور ساتھی ساتھ اگر جو ہم ایکنومکل کنڈیشنز دیکھیں اور بجلی جو ہے وہ ایک نیسیسٹی کسی بھی کہلیں گے گھر کی ضرورت ہے انلیس انتل اب ہم خود نہیں پاور پروڈیوس کریں گے تو ہمارا میز بل دینا کافی مشکل ہو جائے گا دوسرا یہ بھی کافی مشکل ہے کہ جو ہمارا پاور سپلائی کمپنیز ہیں جیسے لیسکو ہے فیسکو ہے یا جب باقی جو ڈسکوز ہیں وہ ہمیں پروپرلی ہمیں سپلائی کر سکے تو اب ہمیں خود ہی انڈیپینڈڈ پاور پروڈیوسر یعنی پاور پروڈیوس کرنی پڑے گی اور اس کے لیے that is the one of the best solution جو آپ میری بیک سرٹ پہ دیکھ رہے ہیں سولر سسٹم currently no doubt سولر سسٹم کی پرائس بہت زیادہ ہو چکی ہے due to the restriction of import اور پلس آپ کو بتا ہے گرمنٹ کے جو علات ہیں اور پلس ڈالر کی پرائس کی وجہ سے بھی لیکن what we are expecting we are expecting might be these prices will further جو ہے increase ہوں گی due to means circumstances create ہو چکے ہیں تو اس میں اس دوران that is the best investment کہ آپ immediately اپنے جو سولر سسٹم ہے گھر پہ لگا لیں تاکہ ایک تو آپ وابدہ والوں کی طرف سے بھی tension میں نہ رہیں کہ load shutting ہوتی ہے تو at least آپ کے پاس ایک uninterruptible power supply ہونی چاہیے 24 by 7 because اگر جو گرمنٹ کے پاس پی ایس او کو نہ دینے کے پیسے ہوئے تو یہ مزید جو ہے load shutting increase ہونے کے chances ہیں تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جو یہاں پہ ہم نے solar system install کیا وہ 13 kilowatt on grid hybrid system install کیا hybrid system install کرنے کی وجہ جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں بتایا کہ اب بقاعدہ سرجیوں میں بھی load shutting آغاز ہو چکا ہے پہلے اس سے پہلے اتنی load shutting نہیں تھی even اب تو بحریہ ٹاؤن کے rest of the areas میں بھی properly 6 to 7 8 آرز میں بھی کچھ areas میں load shutting ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ ایک hybrid inverter کا بھی انتخاب کیا سب سے پہلے ہم solar panels کی بات کر لیتے ہیں جو پہ یہاں پہ ہم نے solar panel install کیے وہ Trina 550 وارٹ منوپرک half cut cells use کیے جو کہ منوفیشل panels ہیں ٹوٹل number of panels ہم نے 24 استعمال کیے اور ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بے شمار system install کی ہیں اور آج پھر ہم نے یہاں پہ install کیا elevator structure کی ریزن یہ تھی کہ چھت پہ جگہ کم تھی اور سامنے ان کا tank بھی تھی تینک تھی جس کی ویسے اس کا partial shade بھی آنا تھا جو ہم یہاں پہ ground bound structure لگاتے دوسرا elevator structure کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کم جگہ پہ آپ زیادہ panels لگا سکتے ہیں یہ اس kre 14 ہے یہاں پہ سارے جو اپس چھت connected ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی option تھی elevator structure ان کی boundary میں لگ جانا تھا اور آسانی سے یہ 15 وارٹ تک بھی لگا سکتے تھے اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ elevator structure کا انتخاب کیا یہاں پہ ہم نے گارڈر کا اس یوجیل جو structure ہے وہ استعمال کیا اس میں ہم نے بیس گارڈر کی یوز کی اور یہاں پہ جو چھت تھا وہ تائل تھی تو اس وجہ سے ہمیں نیچے لینٹر تک جانا پڑا تاکہ جو بیس ہے جو ہم بیس پیٹ لگاتے ہیں وہ لینٹر میں لگائیں اور اس کے ساتھ ہم نے راول بول اپاکسی کا chemical یوز کیا اس کے بعد ہم نے پاپر سیبل ورک بھی کیا تاکہ کسی 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 پر پینلز کیا تو پینلز کے لئے بھی ہم نے جی آئی کا انتخاب نہیں کیا جسے آپ پر لینٹر بولتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کے لئے بھی جو دس کیج میں گارڈری بولتے ہیں وہ یوز کیا بکاوز اس کی لائف سپین زیادہ ہے دوسری اس کی جو جو انرجی کہلے یا پاور کہلے زیادہ زیادہ بیار کر سکتا ہے بکاوز جو مس جو کمبینیشن ہے وہ ایک اچھا ہو جاتا ہے جس کی ویلڈنگ پر ہو جاتی ہے پلس اس سکا جو سکرکچر کی سٹرنگ ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم نے سکرکچر میں دیئے تاکہ اگر جو ہوا رائیٹ یا لیف رائیٹ سے بھی مومنٹ ہوتی ہے تو سٹرکچر اپنی جگہ پہ مینز کھڑا رہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سٹرکچر لگانے سے ساتھ ساتھ ہم نے سب سے امپورٹن ہماری میرمنٹ ہوتی ہیں وہ پینلز میں دیسٹنس ہوتی ہے موسٹی آپ کچھ انسٹولرز کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ پینلز میں دیسٹنس سٹرکچر الیومینیم کا ہوتا ہے اگر جو آپ بلکل ساتھ الیومینیم ٹو الیومینیم پینل کو جو کر دیں گے تو ایک سپنشن ہوتی گرمیوں میں جس کی ویسے پینلز میں کریکس آسکتے ہیں پینل ٹوٹ چکتے ہیں تو اس لئے ایک ڈسٹنس ہونا چاہیے اگر جو اپ ڈیٹ یا دو انچ کا رکھ لے یہ تو بہت اچھا ہے تو ہم نے اس طرح پینلز کو تین حصوں میں ڈو ڈسٹنس بیچ میں زیادہ رکھے دو دو پینلز کے لبائی میں اسی طرح بیچ میں پینل ٹو پینل بھی ڈسٹنس ٹوٹل نمبر پینل پینل لی اوپن نظر نہیں آئی تمام کیبل سٹائز کے ساتھ ہم نے کنیک کی ہیں اور ایک یونیفرمیٹی سے کی ہے ٹرین کی بات کر لیں سولر پینل کی تو یہ ٹیر ون ٹوپ اوپ دی فائیو کمپنیز ہیں جس جن کو لانجی کینیڈی جے اور ٹرین ہے ٹرین پینل کمپرٹیو بھی تمام پینل سے ڈیفرن ہے اب پوچھ کھو ڈیفرن ہے بکوز اس میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو باقی کسی سولر پینل میں آپ کو نظر نہیں آئے گی فور اگزمپل میں جو ایمپیر ہے جو اس کا کرن ہے اوپن سرکیٹ وہ سیونٹین ایمپیر ہے ریسٹ اوپ پینل میں آپ دیکھیں گے آپ کو میکسیم جو کرن نظر آئے گا وہ 14 یا 14.15 I'm talking about 550 یا 545 600 یا 600 ہم لوگ ویسے ہی ریکمین نہیں کرتے اور آپ کو آج تک ہماری کسی انسولیشن میں 600 وات کا پینل نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ میں already explain کر چکا ہوں کہ 600 600 plus even 590 feasible نہیں ہے ہمارے روف ٹاپ کے لیے ہماری کبھی بھی ریکمین نہیں ہے باقی کسٹمر لگاتا ہے تو ہمیں کچھ کمتیز آفر کرتی ہے ہم لوگ کی ریکمین نہیں ہوتی اس پر نمبر آف کیس ٹڈی ہیں بتا رہا تھا اس کے ایمپیئر تو زیادہ ہیں جیسے سیونٹین ایمپیئر ہیں وولٹیج کی بات کی جیس اس کی وولٹیج ہے اب یہ پینلز ہر انورٹر پر سوٹیبل نہیں ہے یہ اس کا ایک کون بھی ہے لیکن جو نئے انورٹر آرہے ہیں جیسے سنگرو ون آف دی ورلڈ بیسٹ انورٹر ہے اس کا ایمپیئر ہے وہ 26 ایمپیئر کرنٹ ہے تو اس میں آپ آسانی سے پینلز لگا سکتے ہیں دوسرا اس کا بینیفٹ یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ نمبر ایمپیئر ایک سرنگ میں بھی لگا سکتے ہیں بکاوز آپ کے جو موسٹی انورٹر ہیں وہ 900 یا 1100 وولڈ تک سپورٹڈ ہے تو اس طرح آپ کا جو کرنٹ کی کمبینیشن ہے وہ ایک اچھی بن جاتی ہے دس کلو وارٹ کے انورٹرز کی بات کی رہے تو کافی کم انورٹرز ایسے ہیں جن کے ایمپیئر زیادہ آتے جس میں ایک سنگرو ہمارے پاس ہے یا جو جو انورٹرز ہیں جس میں گوڑوی ہے جو جی ٹو پلاس ہے اس میں آپ کے پاس ایمپیئر ہے وہ زیادہ ہے تو آپ ان میں بھی یہ سولر پیلنس سکتے ہیں لیکن اگر جو آپ کے پاس گرو وارٹ ہے دس کلو وارٹ تو آپ اس میں سیریز نہیں لگا سکتے کمبینیشن اگر جو آپ اچھا انورٹر سیلیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے یہ پر سن گرو لگایا اس پر اس کی پر فرمینس آؤٹ سانڈنگ ہے اب بات کر لیں ہم یہاں پہ جو انورٹرز جو ہم نے کمبینیشن یوز کیا یہاں پہ انورٹرز دو قسم کے انسٹالل کیا ایک ہم نے نائٹروکس 3 کلو وارڈ کا استعمال کیا جو کہ IP 65 ہے اس انورٹر کی اگر جو میں تھوڑی سی آپ سے ایڈوانٹیز کر لوں یہ انورٹر one of the best انورٹرز میں جو پاکستان میں اس ٹائم ہائیبر options available ہیں پاکستان میں اچھی کمپنیز میں جیسے سولر اچھی سیلیکشن اس ٹائم کوئی نہیں ہے اگر جو آپ ہائیبر انورٹرز کی بکاوز ہائیبر میں ہمارے بہت ساری لیمیٹیشن ہیں انورٹرز ہمارے لات اپشن سپیشلی انورٹرز اور موسٹ IP 65 انورٹرز ان انورٹرز تو یہ بیس کمپنیشن ہم نے یوز کیا اس انورٹر ہوتے ہیں وہ بھی انورٹرز اندر اس سے بھی آپ سارا انیلیس سکتے ہیں بیٹری لیتھیا مائن سپورٹ ہے لیٹیس اس میں فیچرز ہیں اور لیٹیس انورٹرز ہے ابھی 3 کلووات میں نائیت روکس اور یہ 24 وولت کے ساتھ ساتھ ہے اس پریویس موڈل جو 48 وولت تھا لیکن یہ موڈل 24 میں ہے تو یہاں پہ ہم نے دو بیٹری کا کمیلیشن یوز کیا جس میں فینکس 230 2500 ٹی ایکس موڈل ہے وہ یوز کیا بکاوز یہ سب سے cost effective solution ہے بیٹریز میں بکاوز اس کی cost بھی کم ہے منٹیننس بھی آلماست لیس منٹیننس ہے اور لائیو باگ بکاوز بکاوز باقی آسٹریلیا میں بھی دیکھ رہے جو بیس انس ٹوائس ہے تو سنگو ایک 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 سوالر کلاود کے نام ہے اس میں کافی سارے آپشن ہیں اس میں اس اس ہی کیا 24 بی 7 آپ اس میں سے انیلیس کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی جنریشن ریورس فیڈنگ کے ساتھ ہوں گے اس سون از ان کا بائی ڈیریکشن میٹر یہاں پہ انسٹال ہو جائے گا تو یہ دونوں انورٹر ریورس فیڈنگ بھی کرے ہوں گے ان کیس سرپلر جنریشن تو یہ کہ سکتے ہے کہ ایک بیسٹ کمبینیشن اس ٹائم ہم نے اسکری بریکر دو دو سائٹ پہ لگایا بیٹری بریکر لگایا ہے چینج آور لگایا ان کیس آف ان ورٹر میں ایشو ہوتا ہے تو کسٹمر امیجیدلی ان ورٹر سے چینج آور کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اب اس کی پروڈکشن کا ایسیس کی بات کر لیں بکاوز 13 کلو وارٹ سسٹم ہے 13 کلو وارٹ کا مطلب یہ ہے کہ سردیو کی بات کر لیں ہمارے پاس دے وارز کام ہوتے ہیں دے وارز کی وارز سن وارز بھی کام ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بارہ سو تیرہ سو تک جنریشن جا سکتی ہے 13 کلو وارٹ کے ساتھ اب بات کر جنریشن 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 ساتھ 25 لاک یعنی 25 لاک کے قریب اس کی قوس ہے اگر آپ لوگ بھی پریشان ہیں بجلی کے بڑھتے ہوئے بلو کی ویسے اور ابھی تک آپ نے دیسیئن نہیں لی سولر کی تو امیجرد لی 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 سولر بھی پرائیس جنریشن موسیقی